اسلام علیکم ویوز کیا حال چالیں آپ کے امیدے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں اور آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکتہ دے آمین آج میں پہنچ گئی ہوں جو ایک اور گاؤں میں یہاں سے میری کاموالی آتی ہیں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بہت زیادہ مسحب ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ ساری کی ساری جو فصلے ہیں ان کا بھی نظارہ کرواتی ہوں دیکھیں کس قدر زیادہ گنیری ہے دور دور تک میں اس کے گاؤں کبھی بھی نہیں گئی تھی تو آج مجھے جانا پڑ گیا تو چری اس کو کہتے ہیں چری کی فصل کچھ کہتے ہیں اس کو جانوروں کے چارہ بھی کہتے ہیں تو یہاں سے کچھے علاقے میں سے میں گئی ہوں تو ایک تھوڑا مشکل بھی تھا چلنا پڑا ہے مجھے تھوڑا سا ہے لیکن خیر انسان جب کسی کا کام کرنا ہو یا کسی کے کام آنا ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل بھی انسان کو پڑے تو وہ برداشت کرنی پڑتی ہے ہوا کچھ یوں کہ اس بیچاری نے کہیں اپنے رشتہ داروں کے اپنے دیوروں وغیرہ کے بیس ہزار روپے دینے تھے انہوں نے کہا یا تو پیسے دو یا ہمارا جو سات جگہ گھر ہے اس میں سپاہی نکلو اس بیچاری کو باہر نکال کے باہر سے لگا دی انہوں نے تالا اب وہ بچے لے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اتنی پریشان تھی اتنے پریشان تھی کہ اس نے مجھے فون کیا کہ بچی اب میں کیا کروں خیر میں گرتے پڑتے بڑی مشکل سے وہاں پہنچی ہوں جو ہو سکا ان لوگوں کو بہت میں نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے میں نے کہا کہ کچھ تم لوگ پیسے لے لو کچھ آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیتے ہیں لیکن وہ لوگ تو بالکل تس سے مس نہیں ہوئے خیر جتنا ہو سکا میں نے مدد کی ہے اور تھوڑا بہت اس کا ٹائم جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے تو اللہ تعالی بہتری کرے واپسی پہ یہ دیکھیں بہت اچھا بہت اچھا منظر تھا میں نے سارے کا سارا کیپچر کیا ہے جانور ہیں بیڑے ہیں اونٹیں فصلے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی ساری چیزیں دکھاتے ہیں آپ بھی ان سے ان سے لطف اندوز ہو یہ میں نے نہر کے ایک پول پر کھڑے ہو کر یہاں سے بنائی ہے تو وہاں پہ تو انہوں نے بڑے اپلوں کے ڈھیل لگا دے بہت چاول کی فصل ہے دو دو تک چاول کی فصل ہے جتنی فصل ہے ہمارے تو پاکستان میں بہت سستا چاول ہونا چاہیے لیکن چاول اتنا مہنگا ہے کہ نہ ہی پوچھے اب یہ دیکھیں انہوں نے بنا کے یہ گاؤں میں ایک قسم کا اندھن ہے یہ اس اندھن کو استعمال کرتے ہیں گائے کا گوبر بھینسو کا گوبر لے کے اس کے اندر تھوڑا سا بھوسہ ڈال کے وہ اس کو اپلے بنا لیتے ہیں اور پھر پوری سردیاں یہ اس کو ایسے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں پوری سردیاں اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو پھر آگ جلارے میں کسی قسم کے کوئی دکت نہیں ہوتی تو یہ تو تھا ان کا سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں چلیں حقوق العباد ضرور پورے کرنے چاہیے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتے ہیں تو اسی لئے حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ کے چھو گی ہمیں قیامت والے دن بہت زیادہ حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنی طرف سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے رہو کوئی بچارہ اتنا مجبور ہو کر جائے نہ کہہ دے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے پاس پیش کرتا ہوں اتنا کسی کو زچ نہ کریں اتنا کسی کو تکلیف نہ دیں ٹائم پر ست سارا ہو جاتا ہے کسی کو محلت بھی دے دیں کسی کے ساتھ اچھا بھی چالیں ہو سکتے کسی سے غلطی ہو جائے یہ ان کے گھر کے چولے تھے وہ جو میں اس دن آپ کو بتا رہی تھی ہم نے صاف نہیں کیا اس میں سے راکھ نکال کے ایسے اپلے بجلاتے ہیں اور ان کے اوپر ایسے انہوں نے صاف کر کے رکھ دیتے ہیں یہ تو تھے گاؤں کے منظر ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نوبت یہاں تک نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں یاد رکھیں کسی کے یہ کہنے سے پہلے ہی کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنا معاملہ سلجھا لیں کیونکہ جہاں دنیا میں اگر ہم اپنے معاملہ سلجھا لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس رب کے ہاں نہ تو ججبکتے ہیں نہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیر خریدے جا سکتے ہیں یہ کتنی مشکل لائف ہے بچارے گاؤں والوں کی ہم کہتے تو ہیں کہ جی گاؤں بہت فیسینیٹ کرتا ہے جس طرح مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے لیکن جو ان کی مشکلیں دیکھتا ہے بندہ تو بہت زیادہ پھر دل بھی خراب ہوتا ہے آندھی آگئی ہے تیز ہوا چلنے شروع ہوگی آندھی نہیں ہے تیز ہوا چل رہی ہے اور مٹی انہی شروع ہو گئی ہے اور مٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ دھول مٹی ہو گئی ہے برا حال ہو گیا ہے تو یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں ایک ڈبے کے اندر سو بلیک مکوڑے ڈال دیں اور ان کو رکھ دیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں اچھا تھوڑی دیر بعد اگر ہم وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اپنی اپنی رستے میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں ہم اس ڈبے کو ایسے ہلا دیں گے تو وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے اب وہ لڑائی ان کی وجہ سے نہیں ہوتی لڑائی وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو ایسا انسان ہوتا ہے جو ان کو خلاتا ہے ان کو چھیڑتا ہے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تو تم نے ان کو چھیڑا ہے تم نے ان کو چھیڑا اس سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو اوپر گرے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس نے مجھ کو چھیڑا ہے ان کے دوسرے کو اس طرح ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور اس دو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں تو یہی دنیا میں معاملات ہوتے ہیں آرام سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے وقت گزرا ہوتے ہیں جو تھرڈ پسند ہے وہ سام معاملات خراب کرتا ہے